دوستو آج کی ویڈیو میں بتاؤں گا کہ آپ کس طرح سے پتا کر سکتے ہیں کہ آپ کے فون کے اندر کہیں وائرس تو نہیں آگیا دوستو یہاں پر میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ ہمارے فون کے اندر وائرس آنے کے مکھے کارن کیا ہوتے ہیں دوستو سب سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اب اس ویڈیو کو آپ پورا ضرور دیکھئے اور ابھی تک آوارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کر لیجئے سبسکرائب پہ لال نشان کے اوپر ٹچ کر کے اور گھنٹے کے نشان پر جرور ٹچ کیجئے تاکہ ہماری نئی نئی ویڈیو لگاتار آپ تک ملتی رہیں دوستو چلیے بات کرتے ہیں دوستو ہمارے فون کے اندر وائرس آنے کے مکھے کارن کیا ہوتے ہیں دوستو ہمارے فون کے اندر وائرس آنے کے مکھے کارن یہ ہوتے ہیں کہ ہم جب اپنے فون میں ترہ ترہ کی ویب سائٹ سرچ کرتے ہیں ترہ ترہ کے لنک کو ہم یوز کرتے ہیں ترہ ترہ کی اپلیکیشن جب ہم اپنے فون کے اندر ڈاؤنلوڈ کرتے ہیں اور انہیں ہر ترہ کی پرمیشن جب دے دیتے ہیں تو دوستو بہت زیادہ چانسز ہوتے ہیں کہ ہمارے فون کے اندر وائرس آ جائے دوستو آپ جانتے ہیں کہ سارا کام ہم اپنے فون کے اوپر کرنے لگے ہیں انٹرنیٹ ہم یوز کرتے ہیں اور سارے کام اپنے فون پر ہم لگاتر کرتے رہتے ہیں تو اسی بیچ ہم بہت ساری ویب سائٹ کو سرچ کرتے ہیں بہت سارے ڈاٹا کو ہم ڈاؤنلوڈ کرتے ہیں بہت سارے گانے بھی ڈاؤنلوڈ کرنے لگے ہیں اور بہت ساری جو اپلیکیشن سے ان کو بھی ہم یوز کرتے ہیں تو دوستو ہمارے فون کے اندر وائرس آنے کے بہت بڑے چانسز ہوتے ہیں اب ہمارے فون میں اندر اگر وائرس آ جائے تو ہم کس طرح سے پتا کر سکتے ہیں تو دوستو یہاں پر میں آپ کو کچھ ایسے لیکشن بتاؤں گا جو آپ کے فون کے اندر ہوتے ہیں جب ہمارے فون کے اندر وائرس آ جاتا ہے تو تو دوستو سب سے پہلا جو لیکشن ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارا فون جو ہے وہ بہت ہی زیادہ ہیٹ کرنے لگ جاتا ہے دوستو عام طور پر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے فون کے اندر ہیٹنگ کی جو پرابلم ہوتے وہ ہماری بیٹری سے جڑی ہوئی ہوتی ہے دوستو وہ ایک الگ بچہ ہے لیکن اگر مان لیجے بار بار ہمارا فون ہیٹ ہو رہا ہے بار بار ہمارے فون کے اندر مان لیجے ہماری بیٹری بھی ٹھیک ہے پھر بھی فون ضرور سے زیادہ گرم ہو رہا ہے اور کچھ بھی ہم کام نہیں کر رہے اور اس کے بابجود بھی ہمارا فون جلدی گرم ہو جاتا ہے تو یہ ایک بہتی مکھے لکشن ہے کہ ہمارے فون کے اندر وائرس آ چکا ہو دوستو دوسرا جو مکھے لکشن وہ یہ ہے کہ ہمارا فون جو ہے وہ ہینگ ہو جائے دوستو ہمارے فون کے ہینگ ہونے کی پرابلم آپ جانتے ہی ہوں گے دوستو فون جب ہی ہینگ ہوتا ہے جب ہمارے فون کے اندر کبھی بھی اسپیس نہیں بچا ہوتا ہے ریم پوری فل ہو چکی ہوتی ہے لیکن اگر آپ کے فون کے اندر پرابر اسپیس بچا ہوا ہے ریم بھی پوری کھالی پڑی ہوئی ہے اور اس کے بعد بھی اگر آپ کا فون ہینگ ہو رہا ہے تو اس کا ایک لکشن یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کے فون کے اندر وائرس آ چکے ہو دوستو اس کا ایک مین چیز جو جب وائرس آنے پر ہمارے فون میں ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ کبھی بھی ہے جہاں ہم کوئی کال کرتے ہیں تو کال بھی ٹھیک سے کنیکٹ نہیں ہوتی ہمارے فون کے اندر بھلے ہی کیوں نہ نیٹ وک پورے آ رہے ہو لیکن آپ نے نوٹس کیا ہوگا کہ نیٹ وک پورے آنے کے باب جود بھی فون کنیکٹ نہیں ہوتا تو دوستو یہ بھی ایک لکشن ہوتا ہے کہ جب ہمارے فون کے اندر وائرس آ جاتا ہے تو وہ ہمارے جو نیٹ وک کی جو سٹرنٹھ ہوتا ہے اس کو بھی اثر ڈالنے لگ جاتا ہے دوستو وائرس آنے کے بعد ہمارے فون کے اندر جو ایک مکہ بدلہ ہوتا ہے وہ یہ بھی ہوتا ہے کہ مانی جیہاں ہم اپنے فون کے اندر کچھ کام کر رہے ہیں کچھ application جو کھول رہے ہیں کچھ کام کرنا چاہتے ہیں تو وہ ٹھیک سے respond بھی نہیں ہوتا ہم کچھ button دبانا چاہتے ہیں لیکن کچھ اور دبنے لگ جاتے ہیں کچھ اور support ہونے لگ جاتا ہے اور ٹھیک سے ہم proper طریقے سے کام نہیں کر پاتے ہم کچھ بھی کام کرنے کی کوش کرتے ہیں تو وہ ہوتا ہی نہیں ہے اور بیج بیج میں وہ error آنے لگ جاتا ہے دوستو یہ بھی وائرس ہونے کا ایک مکھے لکشن ہوتا ہے دوستو وائرس اگر ہمارے فون میں ہوتا ہے تو جب ہم کوئی اپلیکیشن یوز کرتے ہیں تو وہ بیچ میں ہی اپنے آپ چلنا بند ہو جاتی ہے ایسا آپ نے بھی کئی بار نوٹس کیا ہوگا مالی جب ہم کوئی اپلیکیشن یوز کر رہے ہیں اور چلتے چلتے وہ ایک دم سے بیچ میں بند ہو جائے تو اس کا کارن یہ ہی ہوتا ہے کہ ہمارے فون کے اندر وائرس یا میل ویر آ چکے ہیں جو کی اس اپلیکیشن کو چلنے سے روک رہے ہیں یعنی کہ اس کو چلنے میں بادہ بنا رہے ہیں تو دوستو یہ کچھ بہت ہی میزر پرابلمز ہوتی ہیں اگر وائرس ہمارے فون کے اندر آ جاتا ہے تو ان ساری چیزوں کا یا ان ساری پریشانیوں کا ہمیں سامنا کرنا پڑتا ہے تو اگر آپ بھی ان ساری پریشانیوں سے جوج رہے ہیں اگر آپ کے فون کے ساتھ بھی یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں تو بہت بڑے چانسز ہیں کہ آپ کے فون کے اندر بھی وائرس آ چکے ہیں تو دوستو آپ کو کرنا یہی ہے کہ سب سے پہلے اپنے فون کے ڈاٹا کو آپ سیو کر لیجے اور اس کے بعد اپنے فون کو یا تو فیکٹری سیٹنگ پہ پہلے لے جائیے اور اس کے بعد اپنے فون کو ریبوٹ کر لیجے تاکہ آپ کے فون کے اندر جو وائرس یا میل ویر آ چکے ہیں وہ نکل جائیں تو دوستو یہ جان کر یہ آپ کو اپنے تک ہی نہیں رکھنی اپنے پریبار اپنے دوستوں تک بھی اس کو شیئر کرنا ہے اگر ویڈیو چلے گی تو اسے لائک بھی کیجئے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے آپ کی سکرین کے اوپر سبسکرائب پہلال نشان کے اوپر ٹچ کر کے اور اس کے بعد گھنٹی کے نشان پر جو رو ٹچ کیجئے تاکہ آپ کو ہمارے بنائے ہوئے نئے نئے بھی لگا تر ویڈیو بلتی رہے یہ بلکل فری ہوتا ہے آپ سے زیادہ فائدہ ہوتا سکتے ہیں تو ابھی کے لئے اتنا ہی دھنیواد